آپ کے چینل کے تمام دیکھنے والوں کو تمام دیش کے لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات میں دعا کرتا ہوں کہ عید سب کے لیے بہت ساری دھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ کا چینل ترقی کریں عدل جوہا کے موقع سے میں تمام سب سے پہلے تو منصف ٹیبی کے تمام لوگوں کو ہم مبارک بات دیلی مبارک بات دیتے ہیں پورے ملک کے لوگوں کو آپ کے جریے آپ کے ناجنین کو ہم مبارک بات دیتے ہیں ساری دنیا کو عالم کو کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور پیار محبت سے چلیں یہ جو دہشتگردی کا راستہ ہے وہ ہم چھوڑیں اس میں کچھ ملنے والا نہیں ہے دہشتگردی سے دنیا میں بربادی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے دیریڈیزم کو چھوڑ کر ہمیں اچھے راستے پر چلنا چاہیے اور پیار محبت دنیا میں قائم کرنی چاہیے جہاں جہاں دنیا میں لوگ مسلمان ہیں وہ سب پیار محبت سے رہیں اور دوسروں کو بھی جو ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان میں بھی ہم پیار محبت کا سندیج دیں جس سے لوگ کہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کا انتقواد سے کوئی واسطہ نہیں ہے بکریت کے اوسر پر سبھی لوگوں کو اپنے اور سے یہ بدھائی کا سندیج دیتا ہوں ہم سب لوگ صدبہونہ کے باتوارن میں اپنے دیش میں ہر تیوار کو مناتے ہیں بکریت میں بھی سبھی مل جل کر صدبہونہ کا باتوارن بنائے اور یہی میرا کہنا ہے منصف ٹی وی کے سبھی ناظرین کو عید زہا کی بہت بہت مبارک بات اور ہمیں پوری امید ہے کہ نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ تمام ملک کے لوگوں کے لیے یہ عید زہا بہت ہی مبارک ہوگی ترقی اور سکون اور شانتی کا ایک اچھا ماحول پیدا کرے گی پھر سے ایک بار منصف ٹی وی کے تمام ناظرین کو عید زہا کی بہت بہت مبارک بات میں دوستی اور آمن شانتی کا برغام دینا چاہتی ہوں عید زہا کے موقع پر اور یہ عید تو خاص طور پر منائی جاتی ہے جو لوگ حج کرتے ہیں اس کے بعد اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اس کے بعد عید مناتے ہیں احرام کھول کے ہم اپنے ہاں ملک کی ترقی ملک کے وقاس عوام کے وقاس کی اور شانتی کی آمن کی دعا مانگتے ہیں ملک کے لیے اور ایک خوشی کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو اور عید کے موقع پر یہی پیغام ہوتا ہے موسلمان بھائیوں کو بکرید اید کا میں بدای دیتا ہوں سب کبھی بھی میں بکرید کا شبابند کرتا ہوں بکرید کا اس سندرب میں سبھی ہندووں کو مسلموں کو میرے اور سے فیسٹیویل گریٹنگز اید مبارک پانڈگا شبابند شلو تیلے ایس سنانو